آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب شاید یہ لیا جائے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا آپ خود بھی اس وقت میں شور نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز میں کرپشن ختم ہوئی نا 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 سنے 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 بلکل بلکل نائنٹی ڈیز نہیں پہلے نو دنوں میں بڑی کرپشن ختم ہو گی تھی ایک مجھے کرپشن سکتے سکتا دیں ایک منہ دو ہزار اٹھارہ میں اسمہ بخاری صاحب بھی حیران ہے انہوں نے سر پکڑ لیا ان کا موں کھلے کا بتائیں نا مجھے بتائیں نا میں جواب دیتا ہوں کون سا کیس ہے اب کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ لوگ آئے تھے اگست میں اٹھارہ اگست کو وزیراعظم بڑی کرپشن ختم ہو گئی نو دنوں کی اندر بڑی کرپشن ختم ہو گئی تھی جی وزیر کا وزیراعظم کا کوئی لندن فلیٹ پکڑ دیں کوئی سر محل پکڑ دیں کوئی رمدان شگر مل پکڑ دیں کوئی پاکستان سے بڑی کرپشن نو دنوں میں ختم ہو گئی تھی کوئی مقصود چپڑازی پکڑ دیں مجھے بتائیں آپ بات کریں چلیں چھوڑیں عزمہ صاحبہ کو آپ مجھے بتائیں کون سا کیس ہے مجھے بتائیں میں جواب دیتا ہوں دو ہزار اٹھارہ اٹھارہ اگست سے لے کے آج کی رات تک عمران خان صاحبے کون سا کرپشن کا کیس میڈیا نے لگایا نواز شریف صاحب کی پارٹی نے لگایا یا پیپلز پارٹی نے لگایا یا کسی جنرلس لگایا مجھے بتا دیں میں جواب دیتا ہوں مجھے آپ صرف اس کا جواب وزیراعظم صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم نے نوے دن میں کرپشن ختم کر دی آپ کہہ رہے ہیں کہ نو دن میں ختم کر دی نو دن میں ختم کر دی میں تو اس سے بڑا دعویٰ کر رہا ہوں مجھے آپ بتائیں کوئی ایک کیس ایک اساسہ عمران خان کا پکڑے مجھے صرف یہ بتائیں کہ پاکستان اس وقت بلکل کرپشن سے پاک شفاف ملک ہے آپ لوگ نے بلکل ختم کر دی نہیں 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 میں نے یہ نہیں کہا میں نے بڑے لیول کی وزیراعظم لیول کی پارٹی سربراہ کے لیول کی اور وزاہ لیول کی کرپشن کی بات کی ہے آپ مجھے کوئی ایک میگا سکیم بتا دیں میں مان جاؤں گا میں ان کے سکیم موٹر پہ پہ کرپشن پلوں پہ کرپشن ملوں پہ کرپشن صداقت صاحب یہ آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ میں حقہ بقہ رہ گئی ہوں آپ مجھے بتائیں نا مجھے آپ میں یہ عزمہ صاحبہ کو نہیں میں غریدہ کو چیلنج کرتا مجھے ایک کیس بتائیں